گرمیوں کی موسم میں سب سے اچھا پودھا جسے آپ لگا سکتے ہیں اور آپ کا گارڈن بلکل ہرہ بھرہ بن سکتا ہے وہ ہمارا جو پودھا ہے کوچیا کا پودھا اس کو لگانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی لو منٹیننس پلانٹ ہے یہ ایک ایزی فرٹلائزر ہے جو کہ آپ اپنے اس کوچیا کی پودھے میں اگر دیتے ہیں تو آپ کا پودھا بھی بہت ہی اچھا ہرہ بھرہ اور اسی طریقے سے گھنا ہو جائے گا سو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل گارڈننگ بھنیتیا کے سروانی آج جو ہے میں آپ سبھی کے لیے کوچیا پلانٹ کی جو بھی دیکھ بھال ہے وہ آپ سبھی کو شیئر کرنے والی ہوں تو آپ ہمارے ویڈیو میں آگے انڈ تک ضرور بنے رہیے گا تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس پودھے کو آپ جو ہے اپنی سبھی پلانٹس کے ساتھ جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو آپ کے گارڈن کی جو بیوٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی کیئر جو ہے بہت ہی آسان ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ کیئر نہیں کرنی پڑتی ہے بس آپ کو اسے سن لائٹ جہاں بھی بہت اچھی آ رہی ہو آپ کو اس جگہ پہ اسے رکھنا ہے اس کو دھوب جو ہے بہت پسند ہے اس پودھے کو اور بہت اچھا یہ ہرہ بھرہ پورے اس گرمی کے موسم میں سمر سیزن میں رہنے والا ہے تو آپ اپنے اگر پلانٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کوچیا کا پلانٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں بہت ہی اچھا آپشن ہے اس کی آپ کو مٹی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈرین بنانی ہے گارڈن کے مٹی نارمل آپ کے پاس جو بھی کمپوسٹ ہے ورمی کمپوسٹ یا کاؤڈنگ کمپوسٹ اور تھوڑی سی والو اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ مٹی تیار کر لینی ہے اور آپ اپنے اس پودھے کو آپ لگا دیجئے اگر آپ بیچ سے اگاتے ہیں تو بیچ سے اگانے میں بھی اسی طریقے سے آپ کو جو ہے چھوٹے کنٹینر میں مٹی کو تیار کرنا ہے اور آپ کو اپنے بیچ تیار کر لینے ہیں بٹی آپ کی جو ہے بہت زیادہ چپ چپی اور گیلی نہیں ہونی چاہیے یہ بھر بھری ہونی چاہیے جسے کہ آپ کے پودھے میں جو ہے اچھی طریقے سے ایر جو ہے وہ نیچے روٹس تک پہنچ سکے دیکھیں اس طریقے سے ہم جو ہے اپنے پودھے میں سمیں سمیں پہ ہر دس سے پندرہ جن میں گڑائی ضرور کرتے ہیں کیونکہ جو بھی تھوڑی بہت ہماری پودھے میں ویڈز نکل آتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ گروتھ اپنی انرجی لے لی ہوتی ہیں اس لیے ہمیں ان سب کو ہٹانا ہوتا ہے تو اس طریقے سے گڑائی کر لینے کے بعد آپ جو ہے جب کوئی بھی پانی دیتے ہیں یا فرٹیلائزر دیتے ہیں تو آپ کا پودھا جو ہے اچھی طریقے سے جڑے اس کی ایبزورف کر پاتی ہیں اور آپ کا پودھا جو ہے اچھے سے گرو بھی کر پاتا ہے تو ان کچھ جروری ٹپ سے آپ جو ہے اپنے کوچیا کے پودھے کو ہرابر اور گھنا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے اس کی جو ہے تھوڑی بہت چاہے تو آپ اس طریقے سے دیکھیں پنچنگ کر سکتے ہیں بیسے تو آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی نئی نئی برانچے جو ہے نکالتا رہتا ہے لیکن اپنے پودھے کو اگر آپ کو ایک ڈیزائر شیف دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کو چھوٹی سی ٹرمنگ اگر آپ ہفتے بھر دس دن میں اگر آپ کر دیتے ہیں تو آپ کا پودھا جو ہے بہت اچھی طریقے سے جو ہے گرو کرے گا یہ جو فرٹیلائزر میں آپ سبھی کو شیئر کر رہی ہوں یہ ہمارے گھر کا جو بنا ہوا ہے ساری فل اور سبجیوں کا جو پانی ہے میں اسے ہر پندرہ دن میں اپنے پودھے میں ڈال دیتی ہوں ویسے میں نورمل پانی دیتی ہوں یہ پانی اگر آپ اپنے سبھی پودھوں میں دیتے ہیں تو آپ کے پودھے میں جو بھی نیوٹریشن کی کمی ہوتی ہے وہ یہ پانی جو ہے پورا کر دیتا ہے فل اور سبجیوں کے چھلکوں کو آپ جو ہے کنٹینر میں بھگو کے رکھ دیجئے اس کے بعد دو تین دن بعد اس پانی کو آپ اگر اپنے پودھے میں دیتے ہیں تو آپ کے پودھا جو ہے بہت اچھی طریقے سے گروتھ کرے گا کوچیا کی پودھے کو جو ہے نائٹروجن والی جو بھی پدھارت ہوتے ہیں وہ والا جو کمپوزٹ ہے وہ اسے پسند ہے تو آپ چاہیں تو اس میں وہ دے سکتے ہیں اس کو زیادہ بیسے خاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ جو پودھا لگا رہے ہیں مٹی میں اس میں آپ جو ورمی کمپوز یا کاؤڑا کمپوز دے رہے ہیں وہ ہی سفیشنٹ ہے اس کی گروتھ کے لیے جب بارش کو موسم آئے گا یہ پودھا بہت اچھی طریقے سے جو ہے گروہ کرنے والا ہے آپ کی آنکھوں کو بہت اچھی تھندک دیتا ہے اتنی اچھی ہریالی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ جو ہے ان پودھے کو اپنے گارڈن میں ضرور ایٹ کریے سمر سیزن میں کوچیا کا پودھا بہت ہی لو مینٹیننس والا پودھا ہے آپ اس کو جو ہے کسی بھی ڈائریکشن میں رکھئے کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس طریقے سے اس کو آپ جو ہے ہرا بھرا رکھ سکتے ہیں اور اپنے گارڈن کے اپنے لک کو جو ہے چینج کر سکتے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اپنے اس کو سکیئر کر کے ہم نے اس کو بس پلیس کر دیا ہے اور اس کی جو نارمل آپ کی سنلائٹ آتی رہے گی اس سے یہ بہت اچھی طریقے سے دیکھیں اس کی گروت ہو رہی ہے پودھوں کے بارے میں اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینج کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اور ہمارے اس پیچ کو فالو ضرور کر لیجے گا اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں گارڈنگ کی ٹپس اور ٹرکس میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتے رہتی ہوں جس سے کی گارڈنگ آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جائے شکر و اٹھنگ کیонٹ شکر و اٹھانوں گی